تیلکا سپورٹس دیکھنے والے ویورز کو خوش آمدید اور آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کذافہ سٹیڈیم کے یہ وہ مناظر ہیں جب پاکستان اور انگلینڈ کی سیری سے قبل سیکیورٹی ادارے اپنی رہرسل میں مصروف ہیں اور یہ ٹیموں کیوں کیسے آپ نے سٹیڈیم سے واپس ہوتل پنچانا اور ہوتل سے سٹیڈیم لے کر آنا ہے اس کے حوالے سے فول ڈریس رہرسل کی جا رہی ہے یا وہ کوسٹرز دیکھ رہے ہیں یا ہو بہو ویسی کوسٹرز ہیں جو کہ استعمال کی جائیں گی پاکستان اور انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے لیے جس میں وہ ٹریول کریں گے جبکہ یہ آپ سیکیورٹی اداروں کی گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جیمر سے بھرپور گاڑی جو ابھی گزری اس کے اوپر جیمرز لگے ہوئے تھے اس دوران مکمل لوٹ پر جو ہے وہ جیمرز کار ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے تو اب یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پاک فوج کا بھی کردار ہے پاکستان رینجرز کا بھی کردار ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وفاق کے وہ بھی شامل ہیں اور جو پنجاب کے ہیں وہ بھی شامل ہیں لاہور پولیس کا ہمیشہ سے بڑا اہم کردار رہا ہے اس کے اندر کیونکہ لاہور کے اندر جو انتظامات کیے جاتے ہیں وہ لاہور پولیس ان میں بہت ہی قلیدی کردار ادا کرتی ہے یہ شام کا وقت ہے جس وقت یہ فور ڈریس رہیرسل کی جاری ہے سینکڑوں کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ اس رہیرسل کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہیں نہ صرف یہ ہمیں کوسٹرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سے تین روٹس چلتے ہیں ٹیم کے ساتھ بلکہ ہر روٹ کے ساتھ آپ کو جیمرز جو ہیں جیمنگ کارٹس وہ دکھائی دیتی ہیں اس کے علاوہ ایمبولنسز فائر برگیٹس بم ڈسپوزل سکارڈ نیمڈ اینی ادارہ جو کہ سیکیورٹی سے جس کا تعلق اور وہ اس سکارڈ کا حصہ نہ ہو تو اب بلکل کم دن واقعی رہ گئے ہیں پاکستان جو کراچی میں میچز ہیں اس کے بعد دونوں ٹیموں نے لاہور میں میچز کھیل لیں یہ اب وہ لوگ باہر آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اندر سیکیورٹی پر معمور ہوں گے نہ صرف سٹیڈیم کے باہر بلکہ سٹیڈیم کے اندر کذافے سٹیڈیم کے اگر گنجائش کی بات کی جائے تو سٹینڈز کے اندر تقریباً بائیس ہزار کراوڈ کی کپیسٹی موجود ہے اور ہر انکلوئر کے اندر ہمیں سیکیورٹی اہل کار مختلف محکموں کے سیکیورٹی اہل کار جو ہیں وہ معمور دکھائی دیتے ہیں یہ واغ تھرو گیٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واغ تھرو گیٹس دو سے تین مقامات پر لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جامع تلاشی دینے کے بعد جو سپیکٹیٹرز ہوتے ہیں جو گراؤن میں آتے ہیں ان کو مشکلات کا یقینی طور پر ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لاہور کی تمام ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہیں زندہ دلانے لاہور نے ہمیشہ انٹرنیشنل کرکٹ کو بھرپور سپورٹ کی ہے یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے سیکیورٹی ہیڈ تھے وہ بھی موجود تھے وہ بھی یقینی طور پر اس کے اندر شامل ہیں کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک فوج کے بھی اہلکار ہمیں کذافی سٹریڈم کے باہر دکھائی دے رہے ہیں ڈی اے جی آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو کہ بلیک کلر کی وی ایٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ سا سی سی پیو لاہور بھی موجود ہیں اور جو دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے سربراہان نے بھی مختلف وقات میں کذافی سٹریڈم کا دورہ کی ہے اور تمام تر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے دکھائی دیئیں خاص کے سیکیورٹی کے حوالے سے تین قسم کی یہاں پر تیاری ہوتی ہے میچز کے انعقاد کے لیے ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی تیاریاں کرتا ہے جس کے اندر ٹیم کے لیے جو انتظامات ہوتل کے انتظامات ٹیم کو سٹریڈم کے اندر جو فسیلٹیز دینی ہے ان کے انتظامات اور اس کے سب سے امپورٹن کام جو ہوتا ہے وہ وکٹ کی تیاری قضاوی سٹریڈم کا بالکل نیا سکوئر بنائے اور اس کے اندر تین وکٹس جو ہیں پیچز مخصوص کر دی گئی ہیں ان تین ٹی ٹونٹی میچز کے لیے اور وہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی تیاریوں میں تقریباً آخری مراحل میں آپ کو کل یقینی طور پر اندر کے مناظر بھی قضاوی سٹریڈم کے تیلکہ سپورٹس کے اوپر یقینی طور پر دکھائیں گے کہ اندر کس قسم کی تیاری ہیں اور اس کے علاوہ سیکیورٹی اداروں کی بڑی تیاریاں ہوتی ہیں تو یہ اور تیسرا جو ادارہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ڈسٹک گورنمنٹ جو زلعی انتظامی ہیں ہوتی ہیں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے سٹیڈیم سے لے کر جو ان کا ائرپورٹ کا جو روٹ ہے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ان کا ہوتل کا روٹ ہے جہاں پر انہوں نے کانٹینیوزلی ڈے بائی ڈے ٹریول کرنا ہوتا ہے اس کے حوالے سے تمام جگہ پر لائٹس لگائی جاتی ہیں جنریٹرز آن کیے جاتے ہیں وہ سارا ڈسٹک گورنمنٹ کے ذمہ آتا ہے تو بڑی تعداد میں جو میک میں ہیں وہ اس کے اندر ایفرٹس اپنی ڈالتے ہیں تو اس کے بعد یہ سیریز پاکستان میں انعقاد کروانے کے قابل ہوتے ہیں تو ٹکٹیں مکمل طور پر بگ چکی ہیں تینوں میچز کی ٹکٹس مکمل طور پر سولڈ آؤٹ ہو چکی ہیں اور ٹیلکا سپورٹس کو آپ سبسکرائب لائک کرنا اور شیئر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ کرنا ہماری ویڈیو پر نہ بھولیے گا اور ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تینکیو وری مچ